بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلاب اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گی آج کا ہمارا سبق نمبر اننچاس ہے جس میں ہم بنو اسد کے کسی شاعر کو پڑھیں گے ان کا تعارف یہاں مذکور نہیں ہے البتہ ان کے اشعار فخر پر ہیں اپنا آپ بتا رہے ہیں اپنی زوجہ کو کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں تو میرا قبیلہ میرا نصب سب سے عالی شان ہے تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں وقال بعض بنی اسد هذا شاعر اسلامی من بني اسد من قبیلہ بني اسد الا اکن ممن علمت فاننی الانسب من من جہلت کریمی وان لا اکن کل الجواد فاننی على الزاد فی الظلماء غیر شتیمی وان لا اکن کل الشجاع فاننی بغرب الطلع والہام حق علیمی ان اشعار کا ترجمہ کرتے ہیں اِلَّا اَقُنْ اگر میں نہیں ہوں ممن علمتی جن کو تم جانتی ہو یعنی جن لوگوں کو تم جانتی ہو ان میں سے میں نہیں ہوں میرا قبیلہ اور میں وہ نہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ جن لوگوں کو جانتی ہیں ممن اللزین تعلمین انت تعلمین آپ جانتے ہیں کسی لوگوں کو جتنے بھی لوگوں کو جانتی ہو اگر میں ان میں سے نہیں ہوں فَإِنَّنِي إِلَى نَسَبٍ میں جو ہوں منصوب ہوں اس نصب کی طرف قبیلے کی طرف ممن جہل تھی جن سے تم جاہل ہو جن کو تم نہیں جانتی تم ابھی تک نعاشنا ہو قریمی اے إِلَى نَسَبٍ قریمی میں ایسی نصب سے ہوں جو کہ شریف نصب ہے جو خاندان بہت عالیشان بہت معزز خاندان ہے تو یہاں پر اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کوئی چھوٹے موٹے یا زلیل یا بے کس بے سہارا خاندان سے نہیں ہوں بلکہ اِنَّنِي أَنْتَسِبُوا إِلَى نَسَبٍ كَرِيمٍ اِنَّنِي أَنْتَمِي اِنْتَمَا يَنْتَمِي اِنْتِمَا یعنی کسی کی طرف منصوب ہونا اِنْتَمَا زَيْدٌ اِلَى قَبِيلَةِ بَكَرٍ زید منصوب ہے وہ منصوب ہے قبیلِ بکر کی طرف تو اسی طرح اِلَى نَسَبٍ كَرِيمٍ مِمَّنْ جَهِلْتِي جن کے بارے میں تم نہیں جانتی اور تم ان سے ناشنا ہو وَإِلَّا أَكُنْ كُلَّ الْجَوَادِي اگر میں نہیں ہوں بہت بڑا سخی اگر میں کمال درجہ کا سخی نہیں ہوں پھر بھی فَإِنَّنِي وَإِلَّا أَكُنْ اگر میں نہیں ہوں کل الجوادی مکمل طور پر یا کمال درجہ کا سخی تو سن لو اِعُرَتْ فَإِنَّنِي تو میں ہوں عَلَى الزَّادِ فِي الظَّلْمَائِ غَيْرُ شَتِيمِي عَلَى الزَّادِ یعنی رات کو جو میں کھانا کھلاتا ہوں کسی مہمان کو وہ ذات کہلاتا ہے وہ نزل کہلاتا ہے نزلم من غفور الرحیم تو جو بھی ذات ہم مہمان کو کھلاتے ہیں تو کوئی بھی مہمان جب میرے پاس سے جاتا ہے مجھے گالی نہیں دیتا عَلَى الزَّادِ فِي الظَّلْمَائِ اَيْ فِي اللَّيَالِ فِي اللَّيْلِ اِذَا جَاءَ الزَّیف جب کوئی مہمان آتا ہے اِذَا جَاءَ الزَّيْفُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّزِيلُ فِي اللَّيْلِ عَلَى الزَّادِ غَيْرُ شَتِيمِ تو ان کی مہمان نوازی میں کوئی قصر نہیں چوڑتا کوئی کمی نہیں کرتا تو وہ جاتے ہوئے مجھے کوئی گالی نہیں دیتے اور نہ میں گالیاں سنتا ہوں تو کہتے ہیں اگرچہ میں مکمل طور پر تمہاری نظر میں سخی نہیں ہوں پر مجھے تو کسی نے مہمان نے گالی بھی نہیں دی مجھ سے سبرازی اور خوش ہو کر جاتے ہیں میرے پاس رات گزارتے ہیں وَإِلَّا أَكُنَ اَگَرْ مَيْنَهِ هُمْ كُلَّ الشُجَاعِ آپ کی نظر میں بہت بڑا بہادر یا بہت زیادہ قوت رکھنے والا اگر میں نہیں بھی ہوں تو کوئی خوف نہیں خوف کی بات نہیں ہے گبرانے کی کوئی بات نہیں کُلَّ الشُجَاع شُجَاع کہتے ہیں بہادر کو فَإِنَّنِي مَيْهُمْ بِذَرْبِتْتُلَى تُلَى کہتے ہیں گردن کو بِذَرْبِتْتُلَى میں مارنے میں گلوں کا بہت ماہر ہوں فَإِنَّنِي مَيْهُمْ بِذَرْبِتْتُلَى گردنوں کو کس طرح مارتے ہیں کس طرح ہٹ کرتے ہیں کیسے قلم کو کیسے سر کو قلم کرتے ہیں وَالْحَام ہام کہتے ہیں سر کو وَهُوَ الرَّأْسُ الْحَام رأس کو کہتے ہیں حَقُّ عَلِيمِ بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں علم رکھتا ہوں علم بمعنی جاننا تو مجھ میں یہ مہارت بہت ہے اگرچہ میں شجاہ نہیں لیکن میں سر کو اور گلوں کو کس طرح کاٹنا ہے کس طرح سر تن سے جدا کرنا ہے اس میں بہت اچھی طرح میں مہارت رکھتا ہوں تو کوئی کہ تمام چیزوں میں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں وقال عمر بن شأس شاعر مخزرمی صحابی ارادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم فان كنت منی او تريدین صحبتي فكونی له كالسمن ربت له الادم وان كنت تهوین الفراق ضعینتي فكونی له كالذئب ضاعت له الغنم وَإِلَّا فَسِيرِ مِثْلَ مَا سَارَ رَاكِبٌ تَجَشَّمَ خِمْسًا لَهُ فِي سَيْرَتِي کیونکہ یہاں پر عمر بن شأس جو ہیں ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ہے عرار عرار اس کا نام ہے اور اس کی جو یہ بیوی تھی ان کا سلوک عرار سے کوئی اچھا نہیں تھا عمر بن شأس کی بیوی عرار کے ساتھ برا معاملہ یا سمجھو کہ اس کی تضلیل تحقیر کیا کرتی تھی تو عمر بن شأس ان اشعار میں بتا رہے ہیں اور تنبیح کر رہے ہیں ارادت زوجہ بیوی نے چاہا عرار کے ساتھ ہوان یعنی زلت تضلیل کرنا وَمَنْ يُرِدْ اور جو بھی چاہتا ہے عراراً عراراً کے ساتھ تضلیل اور اس کی احانت کرے گا لَعَمْرِي تُمْ میں قسم کھاتا ہوں بِالْحَوَانِ حَوَانِ کے ساتھ اگر وہ اس کی تضلیل کرتا ہے اس کی احانت کرتا ہے اس کی حقارت کرتا ہے فقط ظلم تحقیق اس نے ظلم کیا اب جو اس کے ساتھ ظلم کرے گا اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا اس کا بدلہ تو مجھے لینا ہے ظالم کو تو ایسے نہیں چھوڑا جاتا کہتے ہیں ارادت زوجتی عراراً بِالْحَوَانِ وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَوَانِ عِرَاراً وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَوَانِ عِرَاراً اور جو بھی اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرے گا برا سلوک کرے گا تو مجھے قسم کھاتا ہوں فقط ظلمہ اس نے ظلم کیا اب آگے کیا کہہ رہے ہیں فَإِنْ كُنْتِ اَگرْ تُمْ چَاہتی ہو مِنِّي مِرَے سے اَوْ تُرِیدِينِ صُحْبَتِ اور اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو رہنا پسند کرتی ہو اگر میری تعلق اور صحبت برقرار رکھنا چاہتی ہو تو فَقُونِ تُمْ بَنْ جَاؤ کُنْ ہو جا فَقُونِ تُمْ بَنْ جَاؤ ہو جا لَهُ عِرَار کے لیے قسمنی اس گھی کی طرح رُبَّتْ لَهُ الْأَدَم جس کے لیے چمڑے کو تیار کیا جاتا ہے دیکھو جب ہم گھی کو سنبھالتے ہیں یا پرانے زمانے میں جب گھی کو سنبھالا جاتا اس زمانے میں فریزر وغیرہ ہیں ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کھال پر کوئی کیمیکل وغیرہ لگاتے تھے کال کے اوپر شیرہ لگاتے تھے شیرہ تو شیرہ لگانے کے بعد اس کے اندر گھی رکھتے تو گھی خراب نہیں ہوتا تھا تو کہہ رے فَقُونِ لَهُ قَسَّمْنِ اس گھی کی طرح بن جاؤ جس کے لیے چمڑے کی تھیلی تیار کی جاتی ہے آگے کہتے ہیں وَإِن كُنْ تِتَهْوَيْنِ الْفِرَاقُ اگر تم مجھ سے علیدہ ہونا چاہتی ہو فراق چاہتی ہو مجھ سے جدا ہونا پسند کرتی ہو تو پھر کیا کرو فَقُونِ لَهُ تو پھر اس کے لیے عرار کے لیے بن جاؤ ہو جاؤ قذِع بھی بیڑیے کی طرح پھر اپنے آپ سے بیڑیاں بنا دو اس بیڑیے کی طرح ہو جاؤ زَاعَتْ لَهُ الْغَنَمْ جس سے بکریاں وغیرہ بھاگ جاتی ہیں تو پھر بیڑیاں اس بکریوں کو تلاش کرنے میں کس طرح حریص ہوتا ہے کس طرح وہ جلبازی کرتا ہے پھر اس طرح ہو جاؤ ہو جاؤ تو میں آپ کو پھر چھوڑ دوں گا اگر آپ میرے عرار کے ساتھ برا سلوک کرو گی اور اس کے پیچھے بیڑیے کی طرح پڑ جاؤ گی تو میں پھر آپ کو اپنے سے دور کر دوں گا تو یہ دو اپشن اپنے زوجہ کو دے رہے ہیں اس کے لیے اگر تم دونوں میں سے کوئی چیز اختیار نہیں کرتی وَإِلَّا فَسِیْرِ سَارَا يَسِیْرُ سَارَا زَيْدٌ زید چلا سارا يسیر رات کو چلنا ٹھیک ہے یعنی سارا زید بعد المساء سارا زید فی اللیل زید راستے پر چلا یا زید چلا وَإِلَّا فَسِیْرِ پھر تم اس طرح سے چلو مثل ما سارا اس سوار کی طرح کہتے ہیں ورنہ تو اس شتر سوار کی مانن چل جس نے پانچوے دن اونٹ کے پانی پر آنے کی تکلیف اٹھائی ہو اس حال میں کو اس کی چال میں میانہ روی اور سستی نہ آئی ہو مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی شتر سوار کا اونٹ پانچوے دن پانی پینے آئے اور تین دن تک وہ پانی نہ پی سکا ہو تو ایسا شتر سوار بڑی تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ پانی پر لاتا ہے تیزی کے ساتھ اونٹ کو پانی پر لاتا ہے اور اس کی چال میں بڑی تیزی ہوتی ہے ایسے ہی تو بھی اپنی چال میں کسی قسم کی سستی و کوتاہی کا مظاہرہ نہ کر تیز اور سیدھی چال چل وَإِلَّا فَسِیْرِ وَگَرْنَا اس طرح سے چلو مثلہ مَاسَارَ رَاکِبُن جس طرح چلتا ہے ایک شتر مرخ سوار تجشمہ تجشمہ کے معنی ہے مشقت اٹھانا تکلیف برداش کرنا کہ اس راکب نے مشقت اٹھائی خمسا پانچ دن تک پانی نہیں منا لیسا فی سیر ہی امم پھر بھی توسط اور قرب اور میانہ روی اس کے چلنے میں نہیں آئی بلکہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ پانی کے لئے دھوڑ باگتا ہے تو آپ بھی اسی طرح اپنے آپ کو گویا کہ آگے کریں اور محنت کریں اور میرے بیٹے کا خیال رکھیں دو شعر اور ہیں وَإِنَّ عِرَارًا اِنْ يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ تُقَاسِينَهَا مِنْهُ فَمَا أَمْلِكُ الشِّيَمْ وَإِنَّ عِرَارًا اِنْ يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ فَإِنِّي وَحِبُّ الْجَوْنَ ذَلْمًا كِبِ الْعَمَمِ وَإِنَّ عِرَارًا اور کہتے ہیں اور اگر عرار سخت مزاج ہے وَإِنْ يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ شکیمہ خودداری سخت مزاجی اگر عرار تمہاری نظر میں سخت مزاج ہے تُقَاسِينَهَا مِنْهُ تو کہتے ہیں پھر تو تم برداشت کرو اسے جھیلو تُقَاسِينَهَا مِنْهُ اس کی سخت مزاجی کو تُقَاسِينَا تَتَحَمَّلِينَ تَحَمُل کرو برداشت کرو اس کو برداشت کرو فَمَا عَمْلِكُشِّيَمْ کیونکہ میرے پاس تو میں خصلتوں کی درستگی پر قادر نہیں کہ اس کی طبیعت میں نرمی پیدا کروں وَإِنَّ عِرَارًا اِنْ يَكُنْ ذَا شَكِيمَةٍ طبیعتُهُ صَعْبَةٍ تُقَاسِينَا اَنْتَ تَتَحَمَّلِينَ فَمَا عَمْلِكُشِّيَمْ کیونکہ میرے ہاتھ میں صفات دینا نہیں ہے نرمی دینا نہیں ہے وہ جیسا بھی ہے اسے چلانا ہوگا وَإِنَّ عِرَارًا اِنْ يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ کہتے ہیں اور اگر عرار اور اگر عرار خوبصورت اور گورا نہیں ہے اِنْ يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحٍ اَيْ لَيْسَ بِي أَبْيَضٍ وہ سفید نہیں ہے گورا نہیں ہے غیر واضحٍ فَإِنِّي أُحِبُّ الْجَوْنِ تو میں پسند کرتا ہوں بہت کا یعنی جون یعنی سفید بہت کالا کالا ہونا فَإِنِّي أُحِبُّ الْجَوْنَ فَإِنِّي أُحِبُّ الْأَسْوَد اسود کہتے ہیں کالے کو اگرچہ وہ بہت سفید نہیں ہے تو کوئی بات نہیں فَإِنِّي أُحِبُّ الْجَوْنَ مجھے تو کالا پسند ہے غَلْمَنْ كِبِ الْعَمَمْ لیکن اس کی جو ہے نا چوڑے شانو والا اور قوی ہو ظلمن کب کالا ہو مگر اس کے جو کیا کہتے ہیں کھندے ہیں وہ چوڑے ہو چوڑائی میں ہو منکب کہتے ہیں کھندے کو الْعَمَمْ اَتَّامْ الْخَلْقِ اور اس کے تمام عذا صحیح سالم ہو اگرچہ وہ کالا کیوں نہ ہو تو کہتے ہیں اور اگر عرار خوبصورت نہیں ہے تو میں ایسے کالے کو بھی پسند کرتا ہوں جو چوڑے شانو والا اس کے شانیں چھوڑے ہو اور وہ قوی ہو امید ہے کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آگیا ہوگا و السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی